آج کے تین بڑی اہم بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے اور ان بریکنگ نیوز کی اندرونی کہانی ابراہیم رجل صاحب سے جانیں گے آج کی سب سے بڑی اہم پہلی خبر ڈی جی آئی ایس آئی اور عمران خان کے متعلق ہے اب سے بیس منٹ پہلے ڈی جی آئی ایس آئی اور عمران خان کے متعلق کیا اہم بریکنگ نیوز آئی ہے اس ساری صورتحال میں پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر عمران خان ایک جرنل اور سپریم کورٹ کے چار بڑے ججوں کے حوالے سے کیا بریکنگ خبر آئی ہے اس پر بھی بات کریں گے آج کی دوسری بڑی اہم بریکنگ نیوز اڈیارا جیل پہنچنے والی چار اہم شخصیات کون نکلیں اڈیارا جیل میں دس منٹ تک کیا غیر معمولی باقیہ ہوا عمران خان نے چار شخصیات کو ڈانٹ کیوں پلا دی اور اس پوری صورتحال میں دو جرنل عمران خان کے متعلق ایک اہم بریکنگ خبر آئی ہے اس پر بھی بات کریں گے آج کی تیسری بڑی اہم بریکنگ نیوز اسلام آباد میں ایک بہت بڑے استیفہ کی گونج ہے یہ استیفہ کس کا ہے کیوں دیا گیا اور اس کے متعلق کیا بریکنگ خبر آئی ہے ساتھ اس ساتھ اس پوری صورتحال میں پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر عمران خان کی رہائی کے متعلق اہم پیش رفت ہوئی ہے اور مریم نواز سے جڑی ہوئی ایک گھنونی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر ٹرنٹ کر رہی ہے یہ ساری کہانی کیا ہے راجہ صاحب سے جانیں گے بات کر لیتے ہیں آج کی پہلی اہم خبر کے حوالے سے پہلی خبر پہ جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ بھی کیجئے گا بات کر لیتے ہیں آج کی پہلی اہم ترین خبر کے حوالے سے پہلی بریکنگ نیوز ڈی جی آئی ایس آئی اور عمران خان کے متعلق ہے اب سے بیس منٹ پہلے ڈی جی آئی ایس آئی اور عمران خان کے متعلق ایک اہم بریکنگ نیوز آئی ہے رادر صاحب یہ کیا بریکنگ نیوز ہے اس پوری صورتحال میں پاکستان کی سب سے مقبول کرین لیڈر عمران خان ایک جرنل اور سپریم کورٹ کے چار ججوں کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑی بریکنگ خبر آ رہی ہے وہ بریکنگ خبر کیا ہے ہمارے ناظرین کے ساتھ تفصیلات شیئر کیجئے گا دیکھیں اس ماہ آرمی چیف جنرل آصب مونیر اور عمران خان سب کے متعلق اب سے کچھ دیر پہلے جو ایک بہت بڑی اور حساس نویت کی بریکنگ نیوز آئی ہے یہ بریکنگ نیوز بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں چار تفتیشکاروں کو کیسے ڈانڈ پلائی یہ بھی آج کی ایک بریکنگ نیوز ہے یہ بھی ویورز کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے بعد جی ایچ کیو جسٹیفائز حصہ اور عمران خان صاحب کے متعلق الگ سے جو تین اہم بریکنگ نیوز ہیں یہ تینوں بریکنگ نیوز بھی تیس سیکنڈ میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم میں کیا غیر بامولی واقع ہوا یعنی عمران خان صاحب سے جب کوئی ملاقات کی جاتی ہے تو اب یہ ملاقات اڈیالہ جیل کے کانفرنس ہال میں ہوتی ہے اور اس مرتبہ جو ایف آئی اے کے تفتیش کار پہنچے عمران خان صاحب سے تفتیش کرنے کے لیے جو عمران خان صاحب کا جنرل یائیہ کے متعلق ٹویٹ تھا تو اس کے بعد کانفرنس ہال میں ایک بڑی غیر بامولی اور دلچس صورتحال پیدا ہوئی یہ خبر آپ کو مختصر بتاتے ہیں اب اس خبر کے پہلے نکتے میں یہ بتایا گیا کہ ایف آئی اے کی جو ایک ٹیم ہے یا ایف آئی اے کے جو تفتیش کار ہیں یہ عمران خان صاحب سے ان کی ٹویٹ پر تحقیقات کے لیے جیل پہنچے اس کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ کہا کہ عمران خان صاحب آپ کی یہ ٹویٹ ہے آپ اس ٹویٹ میں پوسٹ کی گئی ویڈیو کو دیکھیں لیکن جب عمران خان صاحب نے اس ٹویٹ میں کی گئی پوسٹ کی گئی ویڈیو کو دیکھا تو اس کے بعد ایک بڑا غیر بامولی واقع ہوا کیونکہ ایف آئی اے کی ٹیم جو ہے اس میں ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے ایاز احمد اور سب انسپیکٹر منیب بھی شامل تھے جبکہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے وقلات چودری زہیر عباس اور انتظار پنجھوتا بھی موجود تھے اب جس وقت عمران خان صاحب سے تفتیش شروع کی گئی تو وہاں پر ٹویٹر اکاؤنٹ کھولا گیا لیکن وی پین لگا کے یعنی کتنے شرم کی بات ہے کہ اس ناکام اور فراڈ ریاست میں ٹویٹر بند ہے اور ایف آئی اے کے تفتیش کاروں نے جب ٹویٹر پر عمران خان صاحب کو عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے کی گئی ٹویٹ دکھانی تھی تو ان کو بھی وہاں پر وی پین لگانا پڑا اس کے بعد عمران خان صاحب کو یہ ٹویٹ دکھائی گئی اور ان سے پچپن منٹ تک نام نحط تفتیش کی گئی اس کے بعد اس خبر کے دوسرے ڈکتے میں یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب سے یہ جو ایف آئی اے کی ٹیم تھی اس نے سولہ سے زائد سوالات کیے لیکن عمران خان صاحب نے ان تمام سوالات کے جوابات دیئے لیکن اس کے بعد پھر آرمی چیف چنل آسم منیر کے متعلق اڈیالا جیل میں اور اسی کانسرس روم میں ایک بڑا حیران کن اور دلچسپ واقعہ ہو گیا جسے پاکستانی میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا لیکن اس واقعے سے جڑے جو تین نکات ہیں یہ مختصر اپنے بیورز کے سامنے رکھتے ہیں کیونکہ اڈیالا جیل کے اسی کانسرس ہال میں جب ایف آئی اے کی ٹیم موجود تھی تو عمران خان صاحب نے ان کو مخاتب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل آسم منیر کا حوالہ دے دیا عمران خان صاحب نے اس کے بعد کیا چار جملے بولے جنہیں پاکستانی میڈیا نے سنسر کر دیا یعنی آرمی چیف کے متعلق اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق یہ چاروں جملے آپ کو چالیس سیکنڈ میں بتاتے ہیں عمران خان صاحب نے جب ایف آئی اے کو جوابات دینے شروع کیے تو پہلے جواب میں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ حمود الرحمن کمیشن ریپورٹ کے مندرجات پر جو مبنی ویڈیو ہے اس معاملے پر سب سے پہلے ایف آئی اے مجھ سے معافی مانگے ایک تو ایف آئی اے نے میرے خلاف سائفر جیسا بے بنیاد مقدمہ بنایا تھا اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کی خودمختاری اور تاپوز اور اپنی قوم کا سر فخر سے بلند کرنے کے لیے میں نے امریکیوں کو اعتجاجی مراسلہ بڑھوایا اور اپنی قوم کے سامنے حقائق رکھتے لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے برائر آرمی چیف جنرل آسیب منیر کا نام دیا اور یہاں پھر ایک بڑا غیر معمولی واقعہ ہوئی ہوا عمران خان صاحب نے کہا کہ اپنی قوم کے لیے میرا پیغام واضح تھا کہ ہم ایک خودمختار اور غیرت مند قوم ہیں جو اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت قبول نہیں کرتے عمران خان صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ یہ سائفر اصل میں جنب باجوا کو بھیجا گیا تھا تاکہ وہ اس سائفر کے مطابق میری جمہوری حکومت کو ختم کر سکیں خان صاحب نے کہا کہ جنب باجوا نے اپنی مدت ملازمت میں توسیح کے لیے چوروں سے ساز باز کی انہیں قوم پر مسلط کیا اور اس کے بعد عمران خان صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا ٹو دی پائنٹ کہ خان صاحب یہ بتائیں یعنی ایف آئی اے کے تفتیش کاروں نے عمران خان صاحب سے یہ پوچھا کہ یہ جو آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا ہے جس میں ایک ویڈیو تھی اور اس ویڈیو میں جنب یائیہ خان کے ساتھ منیر کی تصویر بھی لگائی گئی تھی تو کیا آپ اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اپنے اکاؤنٹ پر کی جانے والی جو پوسٹ ہیں ان کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں لیکن جو ویڈیو جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو میں دیکھ نہیں سکا تھا کیونکہ میں جیل میں ہوں لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے جب ایف آئی اے نے عمران خان صاحب کو یہ ویڈیو دکھائی تو عمران خان صاحب نے ایک ایسا جواب دیا جس پر ایف آئی اے کی یہ تفتیش کار جو ہیں یہ دنگ رہ گئے کیونکہ عمران خان صاحب نے اس جواب میں آرمی چیف جنرل آسیم منیر کے متعلق ایک بڑا دلچسپ اور حیران کو انکشاف کیا عمران خان صاحب نے ایف آئی اے کی ٹیم کو جواب دیتے ہوئے اپنے پہلے جملے میں یہ کہا کہ آج مجھے آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دکھائی ہے جو میرے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پوسٹ ہوئی اس میں حمود الرحمان کمیشن کے مندرجات شامل ہیں عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر یہ ویڈیو اپلوڈنگ سے پہلے مجھے دکھائی جاتی تو میں اس ویڈیو کو مزید موثر کرنے کے لیے اس میں چند معمولی تبدیلیاں کرتا یعنی عمران خان صاحب نے نہ صرف یہ کہ اس ویڈیو کو اون کر لیا عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اس کو اور موثر کرتا اس کے بعد عمران خان صاحب کا دوسرا جملہ بڑا حساس تھا عمران خان صاحب نے کہا کہ حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ ہماری قومی تاریخ کے علمناک حادثے کے اسباب اور کرداروں کا احاطہ کرتی ہے اب اس سانے کے ذمہ داروں کا تائین حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ کے پیرائے میں جنرل یعیہ خان کے حوالے سے کیا گیا اور جنرل یعیہ خان پر جتنی تنقید کی جاتی ہے وہ ان کے سیاسی فیصلوں کی وجہ سے کی جاتی ہے اس کے بعد خان صاحب نے تیسرے جملے میں یہ کہا کہ مشرقی پاکستان میں تائینات جنرل یعقوب اور ایڈمیرل ایسد نے یعیہ خان کو مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن سے منع کیا جس پر انہیں مستعفی ہونا پڑا عمران خان صاحب نے کہا کہ فوج کو سیاست سے مکمل طور پر الگ تھلگ رہنے کے لیے آئین فوج کو پابن بناتا ہے لیکن اس کے باوجود فرد وائد کی طاقت کی وجہ سے آئین کو پامال کیا گیا لیکن اس کے بعد آرمی چیف جنرل آسیب منیر کے حوالے سے ایک بڑا حیرانکن واقعہ ہوا جسے پاکستانی میڈیا نے نشر نہیں کیا اب اس واقعے میں عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ فوج کا سربراہ کسی انتخاب یا ریفرینڈم کے ذریعے منتخب نہیں ہوتا اس لیے اسے اپنے آپ کو اور فوج کو سیاست اور سیاسی فیصلوں سے الگ رکھنا ہوگا آئین بھی اس کا حکم دیتا ہے فوج کا سربراہ یعنی آرمی چیف جب سیاست میں ملوث ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ سیاسی فیصلے کرتا ہے اور اپنے منصب سے الگ ہو کر سیاسی دائرے میں قدم رکھ دیتا ہے عمران خان صاحب نے آخری اور حساس انکشاف میں یہ کہا کہ الیکشن کے بعد فیصلہ کن برتری اور عبامی منڈیٹ کی حامل حکومت کو اقدار منتقل نہ کرنا یہ اصل میں سانیہ انیس سو اکتر کی وجہ بنی اور آج بھی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت یعنی تحریک انصاف کا جو منڈیٹ ہے اس کو فرد واحد نے پامال کیا جو آرمی چیف کی صدارت میں ایس آئی ایف سی بنی یعنی آرمی چیف جنرل آسی منیر کی صدارت میں جو ایس آئی ایف سی بنی اس کے ذریعے معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش مکمل طور پر ناکام ہو گئی اور عمران خان صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کو جو سب سے بڑی جماعت تھی اس کو فرد واحد نے لاکھ قانونیہ سے کچلنے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود معیشت میں بہتری نہیں لا جات گئی اس کے بعد عمران خان صاحب نے آخری جملہ یہ بولا کہ ایف آئی اے سب سے پہلے یہ سراغ لگائے کہ عظر مشوانی کے بھائیوں کو کس جرم میں اغوا کیا یہ سوشل میڈیا کے برکرز جو ہیں یہ قوم کا اساسہ ہیں لیکن اس کے بعد آرمی چیف جنرل آسوی منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق نجم سیٹی صاحب نے آج کے دن میں تین ایسے انکشافات کی ہیں کہ ان تینوں انکشافات نے بڑا تحل کم اچھایا ہے یہ تینوں انکشافات جو ہیں یہ آپ کو مختصرا بتاتے ہیں اب نجم سیٹی صاحب نے اپنے انکشاف کے پہلے حصے میں آرمی چیف جنرل آسوی منیر کا ریفنس دیا اور اسی انکشاف کے دوسرے حصے میں انہوں نے عمران خان صاحب کی آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں جیت کا حوالہ دیا نجم سیٹی صاحب نے اس حوالے میں یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب کے خلاف جتنے ہتکنڈے استعمال کیے گئے اس کے باوجود عمران خان صاحب آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے نتائج کے برقس خان صاحب کامیاب ہو گئے اور اس کے بعد نجم سیٹی صاحب نے یہ کہا کہ اب عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ میں نے تو اس چوکیدار سے بات کرنی ہے جو مالک کو نکال کر خود گھر میں گس گیا یعنی نجم سیٹی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ گھر کے مالک کو نکال کر گھر میں گس گئی ہے اور بندوق لے کر بیٹھی ہوئی ہے اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اب اس سے بات کرنی ہے جو ہمارے گھر میں گس گیا ہے اور بندوق لے کر بیٹھا ہوا ہے اس کے بعد نجم سیٹی صاحب نے دوسرا حساس انکشاف کیا آرمی چیف جنرح آسم منیر اور عمران خان صاحب کے مطلق نجم شیٹھی صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ اس وقت عوامی مقبولیت کی وجہ سے ڈٹ گئے ہیں عمران خان صاحب کی بہادری اور عمران خان صاحب نے جس طرح سے جرتبندی کے ساتھ جیل کاٹی اس کے بعد عمران خان صاحب اتنے مقبول ہو گئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس اور خاص طور پر نون لیگ کے پاس عمران خان صاحب کی مقبولیت کا کوئی توڑ نہیں ہے نجم شیٹھی صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو خود اس بات کا ادراک ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی مقبولیت کو کسی بھی صورت کم نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کے بعد نجم شیٹھی صاحب نے آخری بہت حساس انکشاف کیا اس آخری حساس انکشاف میں نجم شیٹھی صاحب نے یہ کہا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ عام طور پر سمجھا جاتا تھا کہ کیپی میں کراچی میں یا بلوچستاد میں شاید اسٹیبلشمنٹ کی کوئی بہت سٹرانگ فوٹنگ نہیں ہے لیکن پورا پنجاب جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور کئی حوالوں سے بہت اہمیت کامل ہے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ پنجاب میں فوج کی بہت سٹرانگ فوٹنگ ہے لیکن اب پاکستان کی ہسٹری میں پہلا موقع آیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج جو ہے یہ پنجاب میں بھی اسے مضامت کا سامنہ ہے اور پنجاب میں بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انتہائی غیر مقبول ہو گی ہے لیکن اس کے بعد نجم سیٹی صاحب نے چوتھا اور اہم انکشاب بھی کیا اس چوتھے اور اہم انکشاب میں نجم سیٹی صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ایک نہیں بلکہ ملٹیپل کئی طرح کی حکمت عملیاں بنائی گئیں یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اور انہوں نے اس کو الیبریٹ کرتے ہوئے یہ تاثر دیا کہ عمران خان صاحب سے بلے کا انتخابی نشان بھی چھنا گیا پی ٹی آئی کی قیادت کو جیل میں بھی ڈالا گیا اس کے بعد پی ٹی آئی کے جو کارکن تھے ان پر دہشتگردی کے مقدمات بھی درج کروائے گئے لیکن نجم سیٹی صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے خلاف کیے گئے ہر ایکشن پر عمران خان صاحب نے اس سے زیادہ سٹرونگ ریاکشن دکھایا اس وجہ سے عوام بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور اسٹیبلشمنٹ بھی دباؤ میں آگئی اور اسٹیبلشمنٹ کی اور نون لیک کی جتنی بھی حکمتیں عملیاں تھی عمران خان صاحب کے خلاف یہ تمام حکمتیں عملیاں فیل ہو گئیں لیکن اس کے بعد نجم سیٹی صاحب کا آخری نکتہ بڑا حساس تھا اور اس آخری نکتے میں نجم سیٹی صاحب نے یہ کہا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہے کیونکہ نہ صرف یہ کہ آلہ عدلیہ کی جانب سے بلکہ اب لور جوڈیشنی کی جانب سے بھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو شدید مضامت کا سامنہ ہے اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ عدالتوں سے اپنی مردی کے فیصلے لیتی رہی ہے لیکن اب ایسا کرنا ممکن نہیں تھا اس کے بعد نجم سیٹی صاحب نے کہا کہ اب شاید اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہی سوٹ کرتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے مذاکرات کرے یعنی ان کا تاثر یہ تھا کہ اس بند گلی سے نکلنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کیے جائے لیکن یہاں پہ ایک معروف اینکر نے آرمی چیف آسیم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق کیا انکشاف کیا ہے یہ آپ کو مختصر بتاتے ہیں کیونکہ یہ انکشاف جی ایچ کیو کے ایک نمائندے یا ایک ایجنٹ کے متعلق ہے ایک ایسے ایجنٹ جنہوں نے آلہ جج سائبان کی پگڑیوں سے فٹوال کھیلنے کے متعلق پریس کانفرنس کی تھی یعنی فیصل واؤڈا تو اب جو معروف اینکر اور صاحبی ہیں متی اللہ جان صاحب انہوں نے یہ الفاظ بولے فیصل واؤڈا کے متعلق انکشاف کرتے ہوئے کہ فیصل واؤڈا کو پارلمنٹ میں لانے کا مقصد یہ تھا کہ عدلیہ کو دباؤ میں لائے جائے اور کوئی بھی سیاستدان اگر اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار پر تنقید کرے تو فیصل واؤڈا کو ان پر چھوڑ دیا جائے یہ متی اللہ جان صاحب کے الفاظ میں دورا دیتا ہوں متی اللہ جان صاحب نے کہا کہ فیصل واؤڈا کو ان پر چھوڑ دیا جائے یہ بڑے مانخیز انداز میں انہوں نے کہا لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جسر فائز حصہ جو ہیں یہ مہارت رکھتے ہیں کہ کیسے زمینی حقائق سے نظر چنانی ہے اور خود کو کیسے محفوظ رکھنا ہے لیکن یہاں پہ آرمی چیف جنرل آسم منیر کے متعلق آج کے دن میں جو ایک واقعہ سامنے آیا اور عمران خان صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے اگین عمران خان صاحب نے آرمی چیف کا نام لے کر جو تین انکشافات کی ہیں یہ تین انکشافات تیس سیکنڈ میں آپ کو بتاتے ہیں عمران خان صاحب نے اس انکشاف کے پہلے جملے میں آرمی چیف جنرل آسم منیر کا نام لیا اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ میں بات صرف ان سے کروں گا جو کہ طاقت کے ذریعے اس وقت ہمارے بینڈیٹ کو چوری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے موت کی چکی میں رکھا گیا ہے جیل میں کوئی ریائت اور سہولت نہیں مانگی جیل میں ہوں ٹویٹ نہیں کر سکتا اس کے بعد ایک صحابی نے سوال کیا کہ اب سپریم کورٹ نے بھی آپ کو سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کیلئے کہا ہے اس پر عمران خان صاحب نے ایک بڑا حیران کو انکشاف کیا عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے تو جلہ مشرف کے دور میں بھی شوکت عزیز سے مذاکرات نہیں کیے تھے مجھے یہ کہا گیا تھا کہ شوکت عزیز سے مذاکرات کریں لیکن میں نے مشرف کے نمائندے سے مذاکرات کیے تھے کیونکہ جہاں طاقت موجود تھی وہیں پہ مذاکرات کا کوئی فائدہ تھا لیکن اس کے بعد ایک واقعہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف چنل آسف منیر کے متعلق پہلی مرتبہ سنایا جو کہ اس سے پہلے عمران خان صاحب نے کبھی نہیں سنایا تھا اس لیے اس حساس واقعے کو پاکستانی میڈیا نے سنسر بھی کر دیا اب یہ جو واقعہ ہے اس میں عمران خان صاحب نے یہ بتایا کہ فورٹینٹھ میں دو ہزار تئیس کو پنجاب الیکشن کی میٹنگ میں آرمی چیف جنر آسف منیر کا ذکر ہوا اور اس میٹنگ میں نون لیگ کے لوگوں نے یہ کہا کہ جنر آسف منیر الیکشن نہ کرانے کا فیصلہ کر بیٹھا ہے یہ الفاظ عمران خان صاحب کے ہیں اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ جسٹس بندیال کے کہنے پر ہم نے الیکشن کے لیے سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کیے قانون کے مطابق نوے دن میں الیکشن ہونے تھے لیکن جسٹس بندیال بھی آپوزیشن کے ہتکندوں کے دباؤ میں آ گیا لیکن یہاں پہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم اور آرمی چیف جنرل آسف منیر کے متعلق بھی ایک اہم اور بڑی خبر آئی ہے یہ خبر بھی آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسی خبر ہے جس کو پاکستانی میڈیا میں نشر کرنے کی حمد نہیں ہوئی اور پاکستانی میڈیا کی ٹانگیں کام گئیں لیکن یہ خبر آپ کو مختصرن بتاتے ہیں اب یہ جو خبر ہے یہ اس وقت آئی جب ایک طرف تو آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر اور ملٹری انٹیلیجنس کے سیکٹر کمانڈر جو دونوں برگیڈیر رینک کے آفیسر ہیں ان کو جسٹس محسن اختر کیاری نے احمد فراد کے کیس میں طلب کیا تھا لیکن اس کے بعد ایک گھنونی واردات یہ کی گئی کہ کئی دن احمد فراد کو لا پتہ رکھنے کے بعد ان کو مزفرہ بات کی انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش کیا گیا اور وہاں پر ان پر مزید مقدمات بنا کے ان کی زمانت مسترد کر دے گئی اب اس پوری صورتحال میں آج کے دن میں جسٹس محسن اختر کیاری کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آئے اور اس فیصلے میں انہوں نے یہ کہا کہ میں اس وقت جو فوج کے ادارے ہیں ان کے چیفز کو بلانے کے لیے چیف جسٹس کو مراسلہ لکھ رہا ہوں یہ فوج کے اداروں کے سربران ہمیں آ کر یہ بتائیں کہ یہ قومی سلامتی اصل میں ہے کیا چیز اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ان کو آسمان سے اتراوا مت سمجھیں اور میں چیف جسٹس کو کہوں گا کہ ان کو بلا کر ان سے بریفنگ لی جائے ہو سکتا ہے کہ باقی جو بینچ کے مہمران ہیں وہ اس سے متفق نہ ہو لیکن یہاں پہ ایک اور معروف صاحبی انہوں نے آرمی چیف چنان آسم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق جو ایک اہم انکشاف کیا ہے اب سے کچھ دیر پہلے اس کے متعلق آپ کو مختصرن بتاتے ہیں اب نجم سیٹھی صاحب جو ہیں ان کا ایک اور انکشاف آرمی چیف چنان آسم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق اب سے کچھ دیر پہلے سامنے آیا اور اس انکشاف کے پہلے حصے میں نجم سیٹھی صاحب نے یہ کہا کہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ یعنی فوجی کے عدد جو ہے وہ اس وقت عمران خان صاحب کو ان کا منڈیٹ اور عمران خان صاحب کی وزارت آزمہ ازمہ خان صاحب کو واپس کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے یہ بڑا حساس انکشاف ہے اس کے بعد انہوں نے یہ کہا دوسرے انکشاف میں کہ عمران خان صاحب کو پی ٹی آئی کا منڈیٹ اور وزارت عزمہ دینے کے اگینسٹ عمران خان صاحب سے دو زمانتیں بھی مانگی گئی ہیں اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب سے ایک جو قلیدی زمانت مانگی گئی ہے وہ اس حوالے سے مانگی گئی ہے کہ جیسے عمران خان صاحب الفاظ استعمال کرتے ہیں انہوں نے تاثر دیا کہ فرد وائد یا جنگل کا باچہ تو عمران خان صاحب جب اقتدار میں آ جائیں گے جب عمران خان صاحب وزیر آدم بن جائیں گے تو اس کے بعد وہ اس قسم کے الفاظ پاکستان کے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی شخصیات کے متعلق استعمال نہیں کریں گے اور اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ کہیں یہ خطرہ بھی موجود ہے کہ اگر عمران خان صاحب اقتدار میں آگے تو اسٹیبلشمنٹ کے موجودہ کردار جن کے نام لے کر وہ ان پر تنقید کرتے ہیں تو ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لے لیں تو عمران خان صاحب سے یہ بھی زمانت مانگی جاری ہے کہ آپ جب اقتدار میں آئیں تو اس کے بعد آپ اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ شخصیات کے حوالے سے کوئی کسی قسم کا ایکشن نہ کریں نجم سیٹھی صاحب کے مطابق یہ جو گارنٹیز ہیں یہ عمران خان صاحب سے مانگی گئی ہیں لیکن یہاں پہ آرمی چیف جنہ آسم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک اور دلچسپ ویڈیو بھی وارل ہوئی ہے اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ ایک طرف تو انصار اباسی صاحب نے اپنی ایک نئی خبر میں یہ دعویٰ کیا کہ اگر عمران خان صاحب خاموشی اختیار کر لیں تو پھر عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لیے بہت جلد اتنے اچھے معاملات ہو جائیں گے کہ نون لیک کے اقتدار کو خطرہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خان صاحب خاموشی اختیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے یعنی اسٹیبلشمنٹ کا ایک پیغام اصل میں انصار اباسی صاحب نے عمران خان صاحب کو پہنچایا اب اس پوری صورتحال میں اعتزاز حیثن صاحب کی ایک نئی ویڈیو وارل ہوئی ہے اور اس ویڈیو میں اعتزاز حیثن صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کیس دھوم یعنی جو اس کا دوسرا حصہ دوبارہ سے دائر کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو اعتزاز حیثن صاحب نے کہا کہ اس قسم کے کیسز ایک تو عدالتوں میں کھڑے نہیں ہو سکیں گے لیکن اگر اس قسم کے کیسز بنائے جاتے ہیں تو اس سے الٹا اسٹیبلشمنٹ کی جو ریپیوٹ ہے یہ مزید برباد ہو جائے گی اس لیے اس قسم کی اہمکانہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے لیکن یہاں پہ ایک فوجی آفیسر اور عمران خان صاحب کے متعلق بھی ایک اہم خبر ہے لیکن پہلے آپ کے پاس جو ایک نیوز الیرٹ ہے یہ کوکلی ہمارے ویورس کو بتائیں آج کی دوسری بڑی اہم بریکنگ خبر کے حوالے سے بات کریں گے اڈیالا جیل میں پہنچنے والی چار اہم شخصیات کون نکلی ہیں رہی درستان بتائیے گا کہ اڈیالا جیل میں دیس منٹ کا غیر معمولی واقعہ بھی ہوا ہے یہ شخصیات کون تھی واقعہ کیا ہوا ہے اور عمران خان نے ان چار شخصیات کو دانڈ کیوں پلا دی ہے کیا یہ سارے خبریں آ رہی ہیں اور شاہ سارت یہ بھی بتائیے کہ دو جنرلز اور عمران خان کے متعلق بھی ایک اہم بریکنی نیوز آ رہی ہے کیا تفصیلات ہیں دیکھیں اس ماہ یہ جو ایک آلہ فوجی آفیسر اور عمران خان صاحب کے متعلق خبر آئی ہے یہ ایک ایسی صورتحال میں آئی جب ایک خبر کے بعد انصار اباسی صاحب نے ایک کولم بھی لکھا اور اس میں یہ انکشاف کر دیا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کر سکتی ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ کی اس خواہش کا اظہار کر دیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے اور آپ یہ کہہ لیں کہ جنرل لودی نے جو فارمولا پیش کیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے بیانات تھوڑے سے مائل کر لیں جو نجم سیٹی صاحب کے متعلق بھی ہم نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا گارنٹیز مانی ہیں تو انصار اباسی صاحب نے بھی اب اسی قسم کا کولم لکھ دیا اس کے بعد انصار اباسی صاحب نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ عمران خان صاحب نے اپوزیشن کی جماعتوں سے مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی کی ایک کمیٹی بنائی ہے لیکن اب رہو فرسن صاحب نے یہ کہا کہ ان چور جماعتوں سے مذاکرات کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنائی گئی ایڈور نے منڈیٹ چوری کیا تھا ان کے پاس فیصلہ سازی کی قوت ہی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ نہ چاہتی تو یہ کبھی حکومت میں نہیں آئیں گے نہ آتے اگر ہم ان کے پاس یعنی نون لیگ اور پیپس پارٹی کے پاس مذاکرات کے حوالے سے کوئی تجویز لے کر جائیں گے تو اس کے بعد انہوں نے آخر میں جا کر اسٹیبلشمنٹ سے اس کی رضا مندی حاصل کرنی ہے تو اس سے اچھا کیا یہ نہیں ہے کہ ہم خود ہی ان سے بات کریں لیکن یہاں پہ ایک تکلیف دے ویڈیو سنم جعبید اور آلیہ حمزہ کے متعلق بھی بارل ہوئی ہے ان کے تمام مقدمات میں روپ کارے جاری ہونے کے باوجود ان کو دوبارہ سے گرفتار کیا گیا ہے اور پریزن وین سے اب سنم جعبید کی ویڈیو ویرل ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھ پر جتنا بھی ظلم کر لیں میں کسی صورت عمران خان صاحب کے خلاف گوائی بھی نہیں روں گی اور خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑوں گے لیکن یہاں پہ ایک طاقتور شخصیت کی تلبی کے متعلق بھی ایک اہم خبر ہے بہت اہم خبر یہ طاقتور شخصیت کون ہے اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں اور آپ کے پاس بھی ایک نیوز الیرٹ ہے یہ دس سیکنڈ میں ہمیں بتائیں آج کی تیسری بڑی اہم بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے آج کی تیسری بڑی اہم جو بریکنگ نیوز آ رہی ہے وہ اس طرح مباد سے ایک بہت بڑے استیفے کی گنج سننے میں مل رہی ہے رالی سب بتائی گا یہ استیفہ کس کا ہے عیسائی صورتحال میں پاکستان کے سب سے مقبول تنیم لیڈر عمران خان کی رہائی کے متعلق بھی اہم پہ اشرفت ہوئی اور مریم نواز سے جڑی ہوئی ایک گھنونی ویڈیو سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہی ہے اس ویڈیو کے کیا مناظر ہیں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا دیکھیں اس ماہ یہ جو طاقتور شخصیت ہے جس کی تلبی کے متعلق خبر آئی ہے اس کا تعلق عمران خان صاحب کے جانب سے جو جنہیائیہ کے متعلق ٹویٹ کیا گیا تھا تو اس سے جڑی یہ تلبی ہے کیونکہ اب عمر عیوب صاحب جو کہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی میں اب انہوں نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ ایف آئی اے کے جو ڈی جی ہیں ان کو طلب کیا جائے قومی اسمبلی میں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ڈی جی ایف آئی اے کی جرت کیسے ہوئی کہ وہ مجھے طلب کرے اس طرح سے سمن جاری کرے اور ایف آئی اے کا ایک سب انسپیکٹر مجھے کیسے نوٹس جاری کر سکتا ہے کیا یہ کوئی بنیانا ریپبلک ہے دوسری جانب ایک اور جو حساس خبر آئی ہے یہ حساس خبر چمن سے آئی ہے جہاں پر جو دھرنے پر بیٹھے شروع اور فورسز کے لوگ تھے ان کے درمیان جھڑپے ہوئی ہیں اور اس میں آٹھ پولیس اور نو ایف سی کے اہلکار جو ہیں زخمی ہوئے لیکن یہاں پہ جسریفائی جیسا کے متعلق بھی ایک اہم خبر ہے کیونکہ جسریفائی جیسا اب اپنی بڑھاس نکال رہے ہیں اور ادھو نے شیف شاہین صاحب جو پی ٹی آئی کے اور عمران خان صاحب کے وکیل ہیں اور پی ٹی آئی کی جانب سے اسلامباد کے نشست جیتے بھی ان کے متعلق یہ کہا کہ آپ سامنے آئیں کھلی عدالت ہے یہاں آ کر بات کریں ٹی وی کیمرو پر ہم پر لمبی لمبی تنقید نہ کریں لیکن اس کے بعد شیف شاہین صاحب نے حقائق پر مبنی ایک اور تقریر کر کے جسریفائی جیسا صاحب سے تین سوالات پوچھے کہ ان کے دور میں جو لا قانونیت ہوئی اس کے اوپر انہوں نے تحریک انصاف کی پٹیشنز کے باوجود کیوں کوئی فیصلہ نہیں کیا تو اس پر جسریفائی جیسا صاحب مکمل طور پر خاموش ہیں ناظرین یہ ہمارا آج کے پروگرام تھا امید کرتے ہیں ہم لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگلے پروگرام کے لئے جاتا دیجئے اللہ حافظ